بہت خطرناک ہو رہی ہے یدھ کی سازش تو اور بھی بڑی تباہی لائے گی اور یہی ڈر اس وقت ایران اور اسرائیل کو لے کر ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ یدھ نہیں چاہتا لیکن دوسری طرف اس نے اسرائیل کو سو کروڑ ڈالر کے ہتھیار بھیجنے کا وعدہ کر دیا جب سے یہ پتا چلا ایران کو یہ پتا چلا اس کے تیور اور آکرامک ہو گئے سوال یہ ہے کہ اگر یدھ ہوا تو کیا ایران کو اسرائیل کے ساتھ امریکہ سے بھی لڑنا ہوگا نیتان یاہو کو بائیڈن کا فل سپورٹ ایران کے خلاف امریکہ کا نیا ہتھیار تیل عویب آ رہا ہے سو کروڑ ڈالر کا ہتھیار امریکہ امن چاہتا ہے یا وہاں یہ سوال بہت ضروری ہے کیونکہ نہ تو دنیا کے نقشے پر شدرفل کے حساب سے نہ آبادی کے حساب سے اسرائیل ایران کے سامنے ٹکتا ہے یہاں تک کہ پوتین اور شی جنپنگ کے سمرتن کے بعد ایران اسرائیل سے طاقت میں بھی بہت اوپر پہنچ جائے گا پھر ایزرائیل کے پاس کیا ہے جس کے دم پر وہ ایران پتہ کرنے کی منشا سنجو رہا ہے اس سے سمجھنے کے لیے آپ کو امریکہ کی وہ نئی کھیپ دیکھنی ہوگی جس پر بائیڈن نے مہر لگا دی ہے ایک نئی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے راشتر بدی جو بائیڈن پرشاسن ایک نئے ہتھیار سعودی کی شروعات پر ویچار کر رہا ہے جس کے تہت اسرائیل کو سو کروڑ ڈالر سے ادھر کے ہتھیار بیچے جائیں گے نیا سعودہ اس سہایتہ سعودے کے اترکت ہے جس میں اسرائیل کے لیے 26 ارب ڈالر کا سعودہ شامل ہے جس پر ورطمان میں کانگریس میں بہت چل رہی ہے اس سعودے میں 700 ملین ڈالر کے ٹینک گولا بارو 500 ملین ڈالر کے سین یوہن اور 100 ملین ڈالر کے موٹار راؤنڈ شامل ہے اسے پچر ایام اور مہنز سے زیادہ موٹ کرنےہ پچ魚 کے پس ڈالر کے لیے سوڈالر کو سب lider اسے پچ جائے لیے آپ نے ڈالر کے لیے دو دن پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ اسرائیل اگر ایران کے خلاف بدلے کی کارروائی کرتا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دے گا یہاں تک کہ بین ایمین نیتانیہو کو جو بائیڈن نے ساف لہزے میں کہا تھا کہ اسرائیل کو سیم برتنا ہوگا اور اس کے بعد امریکہ میں اس بات کی بحث چل رہی ہے کہ ایسے حالات میں اسرائیل کو مدد کی درکار ہے اور اسے ہتھیار پہنچائے جانے چاہیے امریکہ کے اسرائیل کو یہ شہ کی قیمت کیا ہوگی اس سے سمجھنا بہت ضروری ہے ایک ہزار نو سو سولہ کلومیٹر یہ تیل عویب سے تہران کی دوری ہے نو ہزار چار سو سیدیس کلومیٹر یہ تیل عویب سے امریکہ کی دوری ہے تین ہزار چھے سو چھے آسی کلومیٹر یہ تیل عویب سے موسکو کی دوری ہے یہ دوریاں میپ پر دکھانے کا ارث یہ ہے کہ ایران، اسرائیل، جو دھبڑکا تو اس کی جھت میں دنیا کا کتنا پرتشت حصہ آئے گا یہاں ہی نہیں امریکہ کے علاوہ فرانس ہے جرمنی ہے، بریٹن ہے، اٹلی ہے جو اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں ان دیشوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ایران چاہے جتنی طاقت جو ٹالے اسرائیل کے خلاف اس کے حملے ناکام ہونے کی پوری سمبھانہ ہوگی لیکن یہاں اسرائیل کو مل رہی یوروپیہ دیشوں سے مدد کی چرچہ نہیں چرچہ امریکہ سے مل رہی مدد کی جس کے دم پر اسرائیل کھڑا ہے ایران سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ابھی ہی نہیں امریکہ اسرائیل کا all weather friend رہا ہے امریکہ نے بیتے کچھ سالوں میں اسرائیل کو دنیا کی سب سے انت ملٹری میں سے ایک بنانے میں پوری مدد کی ہے امریکی فنڈ کی مدد سے اسرائیل امریکہ سے سین یا سازو سامان کی خرید پروک کرتا ہے امریکہ زیادہ سے زیادہ انٹرسپٹر مسائل دے رہا ہے تاکہ اسرائیل کو آرن ڈوم ایر ڈیفنس سیسٹم کی کمی نہ پڑے ایک انٹرسپٹر مسائل کی قیمت لگ بھگ چالیس ہزار سے پچاس ہزار ڈالر ہوتی ہے اسرائیل کو استت تمہیں لانے میں امریکہ کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے اور یہاں رکیں گے ایک بریک کے لیے